بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو پرانے مادل تھے وہ بلکل ٹیگ بنے ہیں لیکن یہ جو نیو تیز بوراتے ہیں یہ ٹھیڑے قسم کے ہوتے ہیں آیا کوئی بندہ چیز لیتا ہے اور وہ اس کو پیسے پی کرتا ہے تو آیا وہ ٹھیڑی چیز پرچیس کرے گا تو یہ تو ایک آسان سی بات ہے کوئی بھی چیز اگر یہاں پاکستان میں بنتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ ابھی تک اس کی ویڈیو کسی کے سامنے نہ آئی ہو یعنی میڈیا ضرور کہ اسی ویڈیو کو ہر ایک چیز کو اس کو کوریس کر لیتی ہے لیکن آج تک ایک بھی ایسی ویڈیو موجود نہیں ہے تو یہ برکل غلط بات ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پہلے مجھے کچھ دوستوں کے سوال محصول ہوئے تھے کہ تین سو گیارہ جو پیسٹل ہے وہ صحیح نہیں ہے فائر نہیں کرتی تو آلیڈی میری اس پر ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے پرانے تقریباً کچھ پچی سٹھائیس سال پہلے کی بلٹس استعمال کی ہے اور تین سو گیارہ جو سیریل کی پیسٹل ہے اس پر میں نے اس کو فائر کر کے یوز کیا ہوا ہے کہ کوئی بند یہ کہیں کہ تین سو گیارہ کی پیسٹل جو ہے وہ ٹیک نہیں ہے اور تین سو دس کی جو پیسٹل ہے وہ برکل ٹیک ہے تو بھی کوئی غلط بات ہے باز وقت سادہ پیسٹلز آپ کو مل جاتے ہیں باز وقت آپ کو نورن کوسٹم کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں اس کو یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ نئے خراب ہے اور پرانا جو ہے وہ برکل ٹیک ہے اچھا اس میں یہ ہے کچھ سیریل نمبر چینجز آپ کو مل سکتی ہے تو سیریل نمبر وہ کیوں آپ کو چینجز ملتی ہے وہ اس لیے کہ کچھ پروڈکٹ جو ہے تین سو گیارہ یا تین سو دس سیریز یہ پاکستان کے لیے پروڈکشن ہے چینہ نورنکو کمپنی کی جو یہاں پہ ایمپورٹ میں آئے ہوئے باقی جو آپ وہ نمبر ملتے ہیں فور ہنڈر سیریز میں یا تین سو ستر کی سیریل میں یا اس طرح کے مختلف سیریل ہے وہ یہاں کی نہیں بنی ہوئی وہ اور ممالک کی بنی ہوئی ہے تو وہ اس ٹائم پہ جنگ کی حالہ چل رہی تھی تو جس ملک کو وہ بیجے گئی تھی وہ آیا یہاں پہ استعمال ہوئی یا کسی بھی طریقے سے یہاں پہ موجود تھی تو آیا یہاں پہ لوگوں نے ان کو پرچیز کیا ہوا تھا وہ پرانی مادل تھی باقی اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے اور جو پرانے آپ یا نئے آپ کو جو ملتے ہیں ابھی پاکستان میں یہ خراب ہے اسی بھی کل بات نہیں ہے اچھا یہ جو پاکستان میں آپ کو دو قسم کے پروڈک ملتے ہیں تو آیا یہ چینج اس کیوں ہے تو میں آپ کو ذرا گائٹ کر لیتا ہوں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تین سو دس سیریل میں ہے اچھا اس میں بھی آپ کو کچھ لوگوں نے اس کو بڑا ایشو بنایا ہوا ہے یہ تین سو دس ایم یہاں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیریل چلا ہے یعنی اے ہو بی ہو پی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بی کو پی پی اے ایف او کی اتھا سکے یا یہاں پہ اگر پی لکھا ہے تو اس کو اے ایف او کی اتھا سکے ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کوئی بھی پروڈک اٹھائیں تو سیم ہوتا ہے لیکن میں آپ کو جس طرح کہنا کمپنی کی سیریل نمبر چلی آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو چینج کر لیتے ہیں ان کی سیریز کی یعنی سو کپیا بن رہی تھی وہ ختم ہوئی انہوں نے پی کی بنا لی بی کی بنا لی اس طرح انہوں نے ایک الفیبیٹ چینج کر کے اپنے سیریل آگے بلایا ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ این والا لیں گے تو وہ بہترین ہوگا بی والا لیں گے تو وہ اچھا نہیں ہوگا بی والا لیں گے تو وہ اچھا ہوگا یہ ایسی بات نہیں ہے یہ باقی تین سو دس میں یہ ہے یہ تین سو دس کی جتنے بھی پسٹس ہے وہ اتنی بڑی جریوں میں آتا ہے یہ سریشن اگر آپ دیکھیں تو یہ موٹر سریشن میں آپ کو ملتا ہے اور جو تین سو گیارہ سیریز ہے وہ اس طرح کی پتلی جریوں میں آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ پرانا ورشن ہے یہ کافی پرانا ورشن ہے تو اس میں یہ چیز نہیں ہے وہ یہ بی جی والا مالل نہیں ہے وہ جو بلیک بیرل میں پہلے آتی تھی یہ وہ والا مالل ہے تو اس میں اس لیے کوئی الفیبیٹک جو ہے یعنی انگلیش کا کوئی بھی حروف اس میں لکھا ہوا نہیں ہے آپ کو صرف تین سو گیارہ سیل نمبر ملتا ہے اچھا تو تین سو دس اور تین سو گیارہ میں صرف یہ فرق ہے کہ تین سو گیارہ جو ہے یہ پتلی جریوں میں آتا ہے اور تین سو دس جو ہے یہ اس طرح آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی پسٹل کو کسی پسٹل کے فرقیت حاصل ہو تو ایسی کوئی بات نہیں ہے اچھا تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ دو قسم کے پسٹل آپ کو مارکٹ میں ملتے ہیں تو آہ اس میں جو وائٹ بیرل ہے یا جو بلیک بیرل ہے اس کی کیا آہ یعنی فرق کیوں ہے یہ وائٹ کیوں ہے اور یہ بلیک کیوں ہے پہلے جو پسٹل بنتے تھے یہ مختلف موقع ایسے تھے جس کے مطابق اس پسٹل کو بنایا گیا تھا آہ کچھ موقع ایسے تھے جس میں بیرل کو بلیک رکھا گیا تھا یہ وہ اس لیے اگر آپ اس کو اندرے میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ ملیٹری بیس پیپ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس اس کو صرف اس لیے بلیک رکھا گیا تھا تاکہ آگے کی طرف کسی بندے کو اس کی چمک نہ پڑے ٹھیک ہے تو اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کوئی چیز چمک رہی ہے تو آیا یہ کیا چیز ہے صرف اس کی چمک ہٹانے کے لیے اس کو بلیک رکھا گیا ہے اس ٹائم پہ سیچویشن کے لحاظ اس کو بنایا گیا تھا پھر اس میں سیویلین کے لیے خوبصورت ہی کھولی ہے کیونکہ اس میں تو کوئی اور مارل اور کو ڈیزائن ہے نہیں صرف ان کو چینج کیا ہے ٹو ٹون میں بنا کے اس میں بلیک اور سلور کلر کا بنا دیا ہے وہ آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی سلائٹ بلیک ہوتی ہے اور جو آہ یا سلور ہوتی ہے فریم بلیک ہوتا ہے کچھ چیز اس میں بلیک لگائی جاتی ہے اور ایک اور کمبینیشن اس میں بنایا گیا تھا جو بلکل وائیڈ کلر میں آپ کو ملتا ہے تو یہ موقع کے مناسبت سے اس سیچویشن کے علاقے پر آپ کو یہ چینجز آپ کو ملتی ہے یہ ہرنیٹ پرسنٹ ایمپورٹڈ پسٹل ہے کراچ میں بلکل نہیں بنتی دوسری یہ بات بلکل غلط ہے کہ یہ ٹیڑے میڑے ہوتے ہیں کوئی ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے بلکل صحیح پسٹل ہوتے ہیں کسی بھی پسٹل کو کسی دوسری پسٹل پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں ہے بلکل ایک ہی جیسے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایسے کریں کہ بلکل ان قسم کے باتوں میں یا اس قسم کے دوکوں میں نہ پڑے جو چیز مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور آپ کو کم پرائیس پر اچھی پرائیس پر مل رہی ہے تو اس کے یہ عمل لگے کہ وہ آویلیبل ہے اس لئے اس کی پرائیس جو ہے وہ کم ہے اور جو اگلی کی پرائیس آپ کو ہائی مل رہی ہے بیس ہزار تیس ہزار ہائی مل رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ مارکیٹ میں آویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی پرائیس آپ کو ان فیز مل رہی ہے باقی بلکل ایسے کوئی بات نہیں کہ جو اچھا ہے اور ایک بڑا ہے اسی کوئی بات نہیں تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا دوستوں کے ساتھ شائع کر لیجئے گا کومنٹ میں آپ نیرا ایک اظہار ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ نکس ویڈیو ان دوبار آپ سے ملاقات ہوگی تاکہ تک اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ